سابق فاس بولر محمد عاصف نے کہا ہے کہ جس طریقے سے پابندی لگنے کے بعد ان کا کرکٹ کیریئر ختم ہوا اس کا افسوس اور پشتاوا انہیں زندگی بھر رہے گا ان خیالات کا اظہار محمد عاصف نے ٹویٹر پر اپنے مدہوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کیا یاد رہے کہ پاکستان کے لیے دو ہزار پانچ میں ڈیبیو کرنے والے محمد عاصف کا شمار اپنے وقت کے بہترین فاس بولرز میں ہوتا تھا ایک زمانے میں جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈویلیرز نے محمد عاصف کو دنیا کے پانچ بہترین بولرز میں سے ایک قرار دیا تھا اسی طرح ڈویلیرز کے ساتھی حاشم عاملہ محمد عاصف کو جادوگر بولر کہا کرتے تھے لیکن دو ہزار دس میں اس بولر کا جادو تب ختم ہو گیا جب انگلینڈ کے دورے پر محمد عاصف، محمد عامر اور سلمان برڈ پر سپورٹ فکسنگ کے الزامات لگے عاصف پر پانچ سالہ پابندی لگی بعد ازہ انہوں نے دو ہزار سولہ میں دوبارہ ڈومیسٹک کرکٹ شروع کی لیکن دوبارہ کبھی پاکستان کی نمائندگی نہ کر سکے ان کے ایک مددہ نے جب ان کا کیریئر ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا تو عاصف نے کہا کہ آپ سب کو جتنا افسوس ہے اس سے سو مرتبہ زیادہ افسوس مجھے ہے جس طریقے سے میرا کرکٹ کیریئر ختم ہوا اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا چودری اختر گجر نامی صارف نے سابق پاکستانی فاسٹ بولر کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک دفعہ پھر سے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا ایسا ہونا ممکن ہے گجر صاحب اس پر محمد عاصف نے انہیں جواب دیا کہ اب وقت گزر گیا گجر صاحب یاد رہے کہ فاسٹ بولر نے 23 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 106 وکٹیں حاصل کی ایک روزہ میچوں میں انہوں نے 38 میچوں میں 46 وکٹیں لیں جبکہ 11 ٹی ٹونٹی میچوں میں انہوں نے 13 وکٹیں حاصل کی ٹویٹر پر اپنے مدہوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عاصف کا کہنا تھا کہ وہ 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے بالنگ کرنے والے بولر پر اس بولر کو فوکیت دیں گے جو 135 کی سپیڈ کے ساتھ ان سونگ اور آؤٹ سونگ دونوں طرح کی بالنگ کر سکے ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ بہت تیز ہے صرف تیز بالنگ آپ کو نہیں بچا سکتی ایک صارف نے ان سے سوال کیا کہ کون سا بیٹس مین ہے جن کو بالنگ کرواتے وقت انہیں مشکل لگتا تھا جواب میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کے وی وی ایس لکشمن اور راہل ڈریوٹ جیسے بیٹس مین ان کو ٹف لگتے تھے اور آسان صرف میرا دوست کیون پیٹرسن تھا یاد رہے کہ انگلینڈ کے لیجنڈری بیٹس مین کیون پیٹرسن خود یہ اطراف کر چکے ہیں کہ اپنے کیرگر میں انہوں نے جتنے بالرز کا سامنا کیا ان میں سب سے بہترین بالر آسف تھے گزشتہ برس انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ میرے خیال میں دنیا بھر میں بہت سارے بیٹس مین ہوں گے جو آسف پر پابندی لگنے کے فیصلے پر خوش ہوں گے آج تک جن بالرز کا میں نے سامنا کیا ان میں آسف سب سے بہترین تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا